بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم رحمت اللہ یہاں تک پہنچے ہیں اگر یہ وقت کی اوپر ٹائم کی اوپر اس سازس کو روک لیا جاتا اسٹیبلشمنٹ اس سازس کو روک دیتی تو اتنے ملکی مسائل خراب نہ ہوتے اور انٹرنیشنلی بھی نیشنلی بھی اور انٹرنیشنلی بھی پاکستان کا امیج اتنا زیادہ خراب نہ ہوتا لیکن حالات اب یہاں پر پہنچ گئے اب جنرل باجوا رخصت ہو گئے ہیں جنرل باجوا چلے گئے ہیں اب جنرل باجوا اپنا پورا ٹائم کر گئی ہے ریٹائرمنٹ ان کی ہو گئی ہے اب کہانی ختم باب ختم یہ جو رجیم چینج آپریشن تھا اصل میں اب یہ بھی ختم ہو گیا ہے رجیم چینج آپریشن میں کیا کیا چیزیں تھی پہلے آپ یہ رجیم چینج آپریشن سمجھیں دیکھیں رجیم چینج آپریشن میں آخر کار نہ صرف عمران خان کی حکومت کا تختہ الٹا بہت سارے صحابیوں نے جان دی لوگوں نے ماریں کھائیں اور اتنا زیادہ نقصان ہوا اس رجیم چینج آپریشن کی وجہ سے رجیم چینج آپریشن اصل میں کیا تھا انٹرنیشنل یہ ایک پلان کیا گیا تھا عمران خان کے خلاب کیونکہ عمران خان جس طریقے سے پاکستان کو اسلامی دنیا کو ترکی کو چین کو روس کو ملا کے ایک بہت بڑا بلوک بنانے جا رہا تھا اس بلوک کو کاؤنٹر کرنے کے لیے یہ سارا رجیم چینج آپریشن کہاں سے کیا گیا امریکہ سے انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ جو کہ انڈیا اسرائیل اور امریکہ یہ ملک مل کے چلاتے ہیں اور ان کو لیڈ کون کرتا ہے پینٹاکون سیا یہ وہ انہوں نے مل کے عمران خان کے خلاف ایک پوری سازش کی اور یہ عمران خان کے خلاف سازش دیکھیں یہ پوری دنیا کے اندر اسی طرح سے کام کرتے ہیں پوری دنیا کے اندر اسی طرح کے ملکوں کے اندر حالات پیتا کرتے ہیں وہاں کی حکومتوں کو گراتے ہیں وہاں کی حکومتوں کو فارغ کرتے ہے جب ان کے مفاد کی بات نہیں ہوتی عمران خان کیونکہ ان کے سامنے ڈر جاتا تھا عمران خان ان کے سامنے ڈٹ کے کھڑا ہو جاتا تھا عمران خان ان کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات کرتا تھا اسی وجہ سے ان کو عمران خان پسند نہیں تھا عمران خان کو نکالنے کے لیے انہوں نے رجیم چینج آپریشن کیا جو کہ پوری دنیا میں یہ کرتے ہیں سی آئی اے کے بڑے بڑے رجیم چینج آپریشن پوری دنیا کے اندر مشہور ہیں اور اس میں یہ رچیم چینج آپریشن کرتے ہیں اب کیا کیا ان لوگوں نے ان لوگوں نے عمران خان کی حکومت کا تختہ الٹا اب جنرل باجبہ ہو گئے ہیں ریٹائر کیونکہ جنرل باجبہ کی ریٹائرمنٹ کے بعد اب سارا معاملہ شروع ہونا ہے اب کہانی اصل شروع ہونی ہے اب اصل میں ساری ساری کی ساری چیزیں باہر آنی ہے کیونکہ آپ دیکھیں جب عمران خان نے سائفر کا مسئلہ اٹھایا تھا عمران خان نے جب کہا تھا کہ یہ سائفر کا معاملہ ہے سائفر آیا ہے سائفر کے بعد عمران خان نے ایک جلچے کے اندر سائفر کو لہرا دیا اور بتا دیا ہے ایک سائفر آیا ہے اس کے ذریعے سے عدم اعتماد کی جاری ہے سادس کی جاری ہے میری حکومت کو گرانا ہے اس سائفر کے آنے کے بعد یہ سارا معاملہ شروع ہوا عمران خان نے کیا کیا قومی سلامتے کمیٹی نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کا اشلاس بلایا اس میٹنگ کے اندر تمام ائر فورس نیوی آرمی آئیس آئی ایم آئی بڑے بڑے ادارے اس کے اندر یہ جو اسٹیبلشمنٹ کے وہ بیٹھے تھے وہاں پر عمران خان نے وہ سائفر دکھایا اور ان لوگ نے مانا کہ یہ سائفر بالکل ہے اسی وجہ سے ڈمارس بھی کیا گیا اسی وجہ سے اتجاج بھی کیا گیا امریکہ کے ساتھ اور وہ جو اس ٹائم سازش ہوئی سائفر آیا اس سائفر کے بعد ہی معاملات خراب ہوئے اور عمران خان نے اور عمران خان کی پارٹی نے اس طرح کی باتیں کہ اسٹیبلشمنٹ نے اس سازش کو نہیں روکتا جو کہ روک سکتے تھے اب آخر کار یہ جیسے ہی جنرل باجوہ نے ریٹائرمنٹ اپنی پوری کی ہے ریٹائرمنٹ لی ہے ریٹائر ہو گئے ہیں اب اس حکومت کا ہونا ہے خاتمہ کیونکہ یہ حکومت اسٹیبلشمنٹ کی سپورٹ کی وجہ سے چل رہی تھی اور جو عمران خان کہتا ہے کہ یہ نیوٹرل تھے یا نیوٹرل نہیں تھے اس کے بارے میں یہ فیصلہ پبلک نے کرنا ہے پبلک یہ سمجھتی ہے عوام یہ سمجھتی ہے کہ اگر یہ سازش کو روک سکتے تھے انہوں نے نہیں روکا اس کا کیا مطلب ہے اس کا مطلب ہے کہ یہ حکومت کے ساتھ تھے حکومت کا ساتھ دے رہے تھے شہباز شریف دیکھیں یہ جو اتنی بڑی بڑی ان کو ڈیلیں ملی ہیں یہ اتنا رلیف ملا ہے کیسز کے اندر این آروں ملا ہے یہ کس وجہ سے ملا جو شہباز شریف کو ملا اس کے پیچھے اصل کہانی یہ ہے کہ ان کو ڈیل ملی انہوں نے ڈیلیں حاصل کی اسٹیبلشمنٹ کے ذریعے اور یہ بات میں کلین چٹ لے کے واپس آگے اب یہ جو ان کی واپسی ہوئی وہ کلین چٹ وہ اسی ڈیل کا نتیجہ تھی اب حالات یہ ہیں معاملات یہ ہیں اس حکومت نہیں جانا ہی جانا ہے کیونکہ یہ حکومت اب بار بار اب تو پاؤں پڑنے میں آگئی ہے ان کو یہ اندازہ ہو گیا ہے کہ عمران خان نے عمران خان نے کیا کیا دیکھیں عمران خان ایک ایک کر کے کارڈ چھوکا رہا ہے اب جو عمران خان نے سب سے بڑا کارڈ چھوک کیا ہے وہ ہے پنجاب کی اسمبلی اور کے پی اسمبلی ان دونوں کو ڈیزولف کرنا ہے ان دونوں کو توڑنا ہے اور اس کے اوپر یہ دیکھیں کس طرح کا پروپیگنڈا کر رہے تھے پروپیگنڈا آپ چیک کریں ان کا نون لیگ والوں کا اور ان کے جو پی رول کے اوپر ساپی ہے وہ کیا پروپیگنڈا کر رہے تھے کہ عمران خان نے اعلان تو کر دی ہے اسمبلیاں توڑنے کا کے پی میں تو چلو عمران خان کی اپنی حکومت ہے اپنی پارٹی کا آدمی ہے محمود خان پنجاب کے اسمبلی کا کیا بنے گا چودری پرویز علائی مانے گا چودری پرویز علائی نے رات کو آ کے یہ پیغام دیا اور بتا دیا کہ عمران خان جیسی مجھے کہے گا اسمبلی توڑنے کا میں ایک منٹن ہی لگاؤں گا ایک منٹن ہی لگاؤں گا میں اسمبلی توڑ دوں گا وہ پڑی ہوئی اسمبلی عمران خان کے حکم کے اوپر چودری پرویز علائی ایک منٹن ہی لگائے گا اور اسمبلی توڑ دے گا چودری پرویز علائی نے کہا کہ یہ جو میرے پاس حکومت ہے یہ میرے پاس عمران خان کی امانت ہے عمران خان جیسی مجھے ابھی کہے گا میں اسی وقت یہ اسمبلیاں توڑ دوں گا عمران خان نے اب سب سے بڑا کارٹ کھلا ہے اگر کے پی اور پنجاب کی اسمبلیاں ٹوڑتی ہیں تو اس سے کیا ہوگا نیشنل اسمبلی سے وہ پہلی باہر ہیں وہاں سے بھی پنجاب سے بھی اور کے پی سے بھی اگر ٹوڑتے ہیں رستیفے آتے ہیں اور یہ سیٹیں خالی ہوتی ہیں پنجاب اسمبلی کی کے پی اسمبلی کی اور نیشنل اسمبلی کی تقریباً پانچ سے چھ سو سیٹیں خالی ہو جانی ہیں اور ان کے اوپر الیکشن کرانا کوئی چھوٹی بات نہیں ہے اگر یہ کوئی سمجھتا ہے کہ پانچ سے چھ سو سیٹوں کی اوپر الیکشن اور وہ بھی اب الیکشن کے اندر تو خریباً کوئی چھ سات مہینے ہیں یہ ٹینیور کو پورا ہونے میں ایسے موقعے کی اوپر الیکشن تو نہیں ہو سکتے ایسے موقعے کی اوپر تو اتنے بڑے پیمانے پہ اتنی بڑی سیٹوں کے اوپر اتنے بڑے نمبر کی سیٹوں کے اوپر یہ اتنی بڑی تعداد میں جو سیٹیں ہیں جو خالی ہونی ہے ان کے اوپر تو الیکشن پوسیبل نہیں اس وجہ سے انہوں نے جانا ہے آگے جنرل الیکشن کی طرف اور جنرل الیکشن کے لیے اب یہ ساری کی ساری گیم چل رہی ہے اس کے اوپر امران خان بڑی سٹرانگ پوزیسن کے اوپر ہے امران خان بڑی سولیڈ پوزیسن کے اوپر ہے امران خان نے جو بھی اب ڈیمانڈ رکھنی ہے امران خان نے بڑا دو ٹوک انداز میں کہہ دیا ہے کہ اسمبلی توڑیں اسمبلی ڈیزولف کریں شباہ شریف کا استیفہ لائیں باتچیت کریں ٹیبل کے اوپر بیٹھیں اگر ٹیبل کے اوپر نہیں بیٹھتے تو ملک اور زیادہ کرائیسز میں جائے گا ان لوگوں کو اصل میں فکر نہیں اپنے ملک کی ان کو فکر نہیں ہے اپنے عوام کی ان کو فکر نہیں ہے معیشت کی ان کو فکر ہے صرف اپنی پارٹی کی اپنی ڈیلوں کی اے نارو کی شباہ شریف کی اور نواز شریف اور مریم نواز کی لندن سے پاپسی کی صرف یہ لوگ یہ چاہتے ہیں اب ان کو یہ سب کچھ نہیں ملنے والا اب جو جنرل باجبہ کی ریٹائرمنٹ ہو گئی معاملہ ختم اب نیا دور ہے اب نئی چیزیں ہیں اب جنرل آسم نے آ کے جس طریقے سے سارے معاملہ چلانے ہیں وہ اب اپنے طریقے سے چلائیں گے اپنے طریقے سے اس کرائیسز کو حل کریں گے اور یہ کرائیسز حل ہونا ہے کیونکہ اسمبلیاں ٹوٹنی ہیں کیونکہ یہ جتنی دین تک حکومت رہے گی ملک کا نقصان ہوتا رہے گا جیسے ہی حکومت گھر جائے گی ملک آٹومیٹکلی ٹریک کے اوپر آ جانا ہے